آئیے آج ہم ریسٹ آن والی جن فریزی بنانا سکھائیں گے آپ لوگوں کو بہت ہی مشہور بڑے سے ریسٹ آن میں یہ بنتی ہے وہاں سے میں نے یہ ریسپی لیے آپ لوگ کے لیے سپیشل تو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی ریسپی کے کیسے یہ جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں آپ اور مہمانوں کو صرف کر سکتے ہیں اور جو مہمان آپ کے گھر میں آئے گا وہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا کہ واہ کیا ڈش ک لائیے انہوں نے تو آپ لوگ ضرور یہ دیکھیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی ریسپی کمپلیٹ جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی اور اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کی اپنی بہین شگوستہ خود کچن میں آپ کو آج اس کی ریسپی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنی کچن میں جل فریزی تو بالکل یہ ریسٹ آن والی ہوگی آپ تیار کریں گے تو پتا چلے گا آپ کو کہ واقعی واپی نے صحیح بات بتائی تھی تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں بونس چکن لیا ہے آدھا کلو اور یہ ہیں دو انڈے ان کو کرتے ہیں بوائل تو یہ پانی میں نے رکھا ہے پانی تقریبا ہمارا گرم ہو رہا ہے اس میں ڈال دی ہیں دو انڈے اتنے میں یہ بوائل ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں بونس چکن ہے آدھا کلو ہڈی کے بغیر اور یہ آدھا پو ہی پیاز ہے اور آدھا ہی پوٹ ماتر ہے اور یہ کریم ہے شملا میرچ ہے اور تماتر ہے آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ کیسے بڑھنی ہے رسپی تو اس کے لیے چلے انڈے پوائل ہو رہے تو کسنے میں ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ جو چکن رکھا ہوگا ہے میں نے بینیس اس کو کرتے ہیں اب پرائی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پر لیں گے پرائی اپنے چکن ہمارا ہائٹ ہو گیا ہے تو قریبا جو چکن کا پانی اپنا پھارا ہے وہ کشپ ہو گیا ہے اب پرہ بھی رہ گیا اس کے اندر تو اب ہم اس میں یہ چوپ کیا ہوا پیاز ہے جو آدھا پو تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز کے وہ میں نے ایڈ کر دیئے اور دو بڑے ٹماتر ہیں آدھا پو یہ تقریباً یہ اس کی اب کریں گے اچھی طرح سے سکائی بنائی اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس مسالے کی بنائیں گے گریوی یہ دیکھنے پکتے ہوئے پاکیں کو جاسونوں گ ہو گئے ہیں اس کو اب ہم اس کی کریں گے خلقے ہاتھ سے بنائی کیونکہ گوست جو ہمارا ہے وہ کھونے سبی نا جائے مثلا فیانہ چیز جو ہمارا ہے تکن کے سکرن کے سکرنے کھلکے ہاتھ سے اس کی کریں گے بنائی کربی دیکھیں اس قریبا ہماری تیار ہے تو اب ہم اس میں نمک آئے کریں گے یہ ہاف چمچ نمک ہے آپ اپنے زرکر ساندھی کی دارنے ایک چمچ کٹی ہوئی لان مرچ دڑا مرچ جو ہے وہ ایر کر دیں گی ہاف چمچ میں قریبا ہوتا اس کی کریں گے اب دن آئی 3 سے 4 ملو چھپکے سے یہ دیکھو اس کنڈیشن میں آگئی ہے ہماری جو جا سیمت میں نے بنائی کی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈیرہ پاورڈر جو پاورڈر نہیں ہے تقریبا درہ سا بنا ہوئے تو یہ یک چمچ کر دیں گے آپ چمچ بلیک میرچ ہے یہ ایڈ کر دیں گے یہ ایڈ کر دیں گے جن کل وہی فلیور آپ کو دے گی جو ریسٹرون سے آپ لے کے کھاتے ہیں ہمارا تو بہت ہی مشہور ہی ایڈیا میں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی مشہور چیز ہوتی ہے ہمارے سیرگے میں یہ جیل پریزی جس ریسٹرون سے ہم مگواتے تھے کھاتے تھے تو بہت ہی ٹیسٹی اور داکھ تھی تو اسی سے میں نے ریسپی یہ لی ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پوری ویڈیو ہوچ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آسکے اس کی کریں گے آپ تین سے چار میں اچھے دوچے سے گنائی اب ہم اس میں ایک پیچٹ جو میڈیم سائز کا ہوتا ہے نا کریم کا یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے آپ ساپ کر کے کٹول کے ڈالیں یہ دیکھیں بلکل پانچ ہم نیچے سے ہرکی ہم کر دیں گے تو دیکھیں بلکل وہ ہی ضیاقہ بھی ہوگا اور شکل سے بھی دیکھیں آپ کو پتا چال رہا ہے کہ بلکل وہی تیز ہے جو ہم ایسٹوں سے لے کے کھاتے ہیں اور ہمیں بہت پساند آتی ہے وہ وہ کریم اور وائٹ وائٹ سی جن فریزی تو یہ بہت پس چیز بان گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اوپر سے یہ دیکھیں شملا میرچ ہے ایک میڈیم سائز کی تو اس طرح سے لمبی لمبی میں نے کٹنگ کار دی ہے اس کی اور یہ ہے ایک ٹماٹر اس کی بھی لمبی کٹنگ ہے اسی طرح سے اور یہ دیکھیں اس کی کریں گے ایسٹوں سے ہمیں کٹنگ ہے تو یہ بلکل گھر میں ہی چیز تیار ہو گئی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے سافت رہے اور اتنے زیادہ مسالے بھی نہیں ہے ایسٹوں سے مہمان آئے تو آپ یہ سلف کر کے دیکھیں اور کیا یاد کریں گے انگلی چاٹتی رہ جائیں گے اس طرح کی یہ بنے گی اوپر سے دو میڈے ہم دم دے دیں گے تاکہ یہ جو شملا میرچ اور ٹماٹر ہیں یہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں یہ دیکھیں جیل فریزی ہماری ریڈی ہے چھولا میں نے نیچے سے بند کر دیا ہے اور اب ہم آپ کو سلف کر کے دکھاتے ہیں اور انڈے جو تھے وہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لیا انڈوں کی دیکھیں بلکل وہی چیز بن گئی ہے آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور کہیں گے کہ واقعی جو ریسٹوں میں بنتی ہے وہی چیز ہے جیل فریزی بہت ہی مزیدار تیار ہو چکی ہے جیل فریزی کی فینل لک اور یہ انڈے ہیں انڈوں کے بغیر تو دوری ہوتی ہے نا جیل فریزی تو یہ جیل فریزی کی ریسپی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی